نمسکار میں ہوں امیشہ دیوکھن اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور موڈی سرکار کی بہت بڑی کامیابی بھارت سرکار پاکستان کی آتنکی اور چیشنے محمد کے مقیع مولانا مسود ازر کو گلوبل آتنکی گوشت کرانے میں کامیاب رہی ہے موڈی سرکار کی کوٹ نیتی کی مدالت لگاتار سیوکت راستانگو میں اڑنگا لگارا چین اپنا سٹینڈ بدلنے کو مضبور ہو گیا ہے مولانا مسود ازر وہی شخص ہے جو حال کے پلواما حملے کا ماسترمائن تھا سنسط پر ہوئے حملے کا بھی وہی سرگنا تھا اس کا سنگٹن جیشن محمد ہی ذمہ دار رہا تھا گلوبل آتنکی گوشت ہونے کے بعد اب اس پر شکنجا کسنا آسان ہوگا اب اس کے ویدیش آنے جانے پر شامزنک سوا کرنے پر پابندی ہوگی اور اسے پکڑنا آسان ہو جائے گا ساتھی چاہت جب بھارت نے ایر سٹرائکز کرے تھے تو جیشن محمد کے دھکاروں پر ایر سٹرائک کرے تھے تو وہ جیشن محمد کا چیف جس نے ہمارے بھارت پر حملہ کیا تھا آج وہ انتراستی آتنکی گھوشت ہو چکا ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے آپ سب یو ایس کے لیے بہت بڑی خبر ہے بندے ماترم کے لارے لگتے ہیں بھارت ماترک کی جائے کے لارے لگ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے ریاکشن لینا چاہتا ہوں پبلک کا ریاکشن لینا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کیا آپ کو لگتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے بھارت سرکار کی بہت بڑی کامیابی ہے اور کھڑے ہوکی کھڑے ہوکی بولی جوش میں بولی جوش تھنڈا ہے آپ کا طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے آپ کی کیا کہنا چاہتے ہیں ویسے تو بہت بڑیا کام ہوا ہے بہت بڑیا کام ہوا ہے آپ کوئی کہہ رہا چاہتے ہیں کوئی شخص کوئی کہہ رہا چاہتے ہیں بہت بڑیا کام ہوا سار مطلب آج تک جو چیز وہ لوگ مطلب دوا کر چھپاتے ہوئے رکھتے تھے آج پورا کھل کے سامنے آئے اور بیٹو ان کو دینا پڑا مجبوری میں دینا پڑا بیٹو ان کو دینا پڑا مجبوری میں دینا پڑا کیونکہ آج بھارت سرکار نے ایسے حالات کر دیا ہے کہ چائنا بھی جانتا ہے کہ ہمیں بھی اور نہیں چھوڑے گا موڈی اگر بیٹو چائنا بھی جانتا ہے کہ موڈی نہیں جانے گا موڈی سرکار کی بڑی چیت میں سیدھا رکھ کرتا ہوں پیرلسٹ کا میرے ساتھ یہاں پر ساجد رشیدی ہے آج بحث بڑکے پر تھی لیکن اس خبر پر ہم آئیں گے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں ہم یہاں بڑکا بڑکا کہتے رہ گئے اور موڈی نے انتراشتی آتنگ کی گھوشت کرا دیا مسعود حضر کو بتائیے دیکھیں یہ پورے دیش کیلئے خوشی کی بات ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ یہی بی جی پی والی سرکار ہی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ قندھار چھوڑ کر بھی یہی لوگ آئے تھے اگر اسی وقت میں اس کو فانسی دے دی جاتی اس وقت اس کو مار دیا جاتا تو آج پلواما ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا یہ بھی سچائی ہے اس کو بھی ہمیں سویکار کرنا پڑے گا اتنے دن تک ہم اس کی دہشتری کی کامیابی نہیں ہے موڈی کی نہیں میں نے بولا کہ وہ پہلے ہی میں نے اس کو بول دیا کہ یہ خوشی کا دن ہے سر کم سے کم کبھی تو تعلیم ہو جائیے کم سے کم کبھی تو تعلیم ہو جائیے کبھی تو بولیے کہ بھارت وجہ ہوا ہے موڈی کو چھوڑیے بھارت وجہ ہوا ہے فیکس نہیں رکھا جائے کیا یہ سچائی نہیں کب گئی تھی بی جی بی کی سرکار دوہزار چار میں آج دس سال ہو گئی یو پی اے کے سرکار تھی انتر آسیہ تنکی اس کو گھوشت نہیں کرا پائی آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیکس کو رکھے فیکس تو وہ بھی ہے سر سن تو لیجیے بولنے تو دیجیے مسعود ازہر کو اس وقت کندھار میں اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ ستر یاتری ویمان میں تھے ستر تھے صرف سنیے سنیے آج آج جب دیکھئے پلواما میں جب حملہ ہوا ہمارے پیتالیس سولجر مارے گئے ایک ایک سولجر ہمارا ایک ایک لاکھ کے برابر ہے اگر ستر سیویلین کی موت ہو جاتی اور مسعود ازہر مارا جاتا تو آج ہمارے چھوڑی نہیں مارا جاتا جس راہل گاندی نے کہا تھا جس راہل گاندی نے کہا تھا کہ نریندر موڈی چائنہ کے راشتپتی سے ڈرتا ہے میں آپ کو ایکزیکٹلی بتاتا ہوں وہ ٹویٹ کیا تھا نموز چائنہ ڈپلومیسی سونگ ویڈ زی ان گجرات حق زی زمپنگ ان ڈیلی بوٹو زی پنگ چائنہ ویک موڈی سکیڈ آف زی چنگپنگ راہل گاندی کہتا تھا نریندر موڈی زی جنگپنگ سے ڈرتا ہے لیکن وہی آج نریندر موڈی اس آتنکی کو جو وانٹڈ تھا انڈیا کے لیے اس کو گلوبل ٹیرس ڈیکلیئر کرتا ہے گورب بھاٹیا یہاں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا پاپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے میں وہ بات کہوں گا جو آج ہر ناغرک کو لگ رہا ہے گرف ہوتا ہے کہ ہم بھارت کے ناغرک ہیں اور پاکستان کو اس کی حیثیت دکھائی ہے تو بھارت نے دکھائی ہے اور یہ میں کیوں کہتا ہوں دیکھیں یہ دلگل راجنی تھی اور یہ ایسا ہونا چاہیے تھا رودالی گینگ آ کے رونے لگے یہ سب بہت ہو چکا ہے کبھی دیش کی بھی بات کرنی چاہیے اور آج یہ بات مجبوطی سے سامنے آئی ہے کہ اگر مجبوط نترت دیش میں ہوگا اگر نریند موڈی جی جیسا پردان منتری ہوگا تو پاکستان جو آتنکستان ہے جو چھوٹا بچہ ہے رشتے میں تو باپ بھارت ہے اور اس کو اس کی حیثیت دکھا سکتے ہیں یہ آج بات کا پرماڈ آ گیا دوسری بات آپ یاد کریے جب بلوک کری تھی چین نے کہ مسعود ازر جو ہے ٹیرریسٹ ڈیکلیر ہوں سارے وپکشیدل کہاں گئی چھپن انچ کی چھاتی کیا ہوا موڈی جی کو روک دیا ارے آپ نہ دیجئے ان کو کوئی کریڈٹ لیکن دیش کی خوشی میں خوش تو ہوئی ہے اور ایک بس بات آرے سن آگے آرے سن آگے میں منچ پر لے کے جانا چاہتا ہوں آرے سن کو آئیے آئیے سر آئیے 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 پلیز منچ پر آئیے سب سے پہلے تو آتے آتے بتائیے یہ جو خوش قبریہ آپ کو ملی کی مسعود ازر کو انتراشتیا تنکی گھوشت کر دیا گیا ہے اس پر پہلا ریاکشن کیا ہے کیونکہ بھگل میں جو آپ کے شخص کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے بی اپنا پاپ چھپا رہی ہے یہ بریلینٹ ڈپلومیسی ہے بریلینٹ ڈپلومیسی اور میں بھی آپ کو ایک اور بہن بات بتا دوں کہ اگر بالا کوٹ نہیں ہوا ہوتا تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا یعنی ہم نے جو گھر میں گھوشت کر مارا اس کا امپیکٹ ہے بالا کوٹ سے ہم نے میسیج یہ دیا کہ with اور without the world community ہم اپنی سرکچھا کے لیے ہم کو کسی بھی حد جانے کے لیے تیار ہیں یہ جب میسیج چلا گیا لیکن ہمارے ہاں تو رونا اس پر ہوتا ہے بڑکا آنا چاہیے بڑکا نہیں آنا چاہیے شیف سینا کچھ کہتی ہے سادی پرگیا کچھ کہتی ہے گریرات سنگھ کچھ کہتے ہیں لیکن شرلنکا کے اندر حالی میں جو نرمم بم دھماکے ہوئے ہیں اس میں بڑکے نے بڑا کام کیا ہے ہم تو یہاں رونا دوسرا رو رہے ہیں ہم آتنگ سے لڑائی لڑ پا رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہم آتنگ سے لڑائی لڑ پا رہے ہیں ہم تو ہم کئی نہ کئی پھچ ہوں باقی سب چکروں میں میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی لباس اگر میں یہ لباس پہنا ہوا ہوں اگر مجھے کوئی کہہ کہ اس لباس سے سماج اور دیش کو خطرہ ہے تو میں لباس پہنا بند کر دوں گا گورب بھٹیا یہ صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے اگر کوئی کہتا ہے بندی سے خطرہ ہے اور یہاں پہ جب کی آلٹرنیٹیو ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہی پہننا ہے آپ پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے ہیں تو اگر تھوڑے دن کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیش یا سماج اسے محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ جب فضائیں بدل جائیں گی تو آپ پھرانیڈریس آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگیوں میں ہیں لیکن اس سمیں یہ دیش ایک بڑا دباب بنا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ چھوٹی باتوں میں کب بات کی مجھے رونا نہیں آرہا ہے مجھے رونا نہیں آرہا ہے میں نے ساتھ میں پہنے ساتھ میں بھی بجا دیجئے میں نے بڑی عجیب بات یہ ہے بڑی عجیب بات یہ ہے میش جی کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دیش کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے لیکن مجھے نگیٹیو پیش کیا جا رہا ہے کیوں پیش کیا جا رہا ہے مجھے نگیٹیو یہ غلط بات ہے نا یہ کیا نگیٹیو پیش کیا جا رہا ہے میں بکر آتا ہوں میش جی آج میں کہنا چاہوں گی نہ جھک نے دیا تیرنگے کو نہ جنگ کبھی ہم ہارے ہیں بھارت ماں تیرے ویروں نے دشمن چنچن کر مارے ہیں اور آج وہ دن ہے جب موڈی جی کے نیترتو میں ہمیں اتنی بڑی اعتحاسک جیت ملی ہے اور یہاں پر یہ لیکن کر رہے ہیں یہ بھول جاتے ہیں سیکھئے آپ مسود ازر کے اگر بات کریں تو پیش چکیوں پر بات کریں اسلام یہ نہیں سکھاتا توپی پہنکر داری پر آ کر اسلام سکولر بن کر آپ کھڑے ہوں گے محلہ کے بیچ میں بولیں گے اسلام یہ نہیں سکھاتا ذرا سیکھ کر آئیے اسلام کیا سکھاتا ہے پھر ہمیں سکھائیے گا ضرورت پڑھ گئی مجبوری تھی مجھے دیبیٹ ہے آج موڈی جی کے جو مسکولر فورن پالسی کی وجہ سے جو ہندوستان نے آج جو جیت حاصل کری ہے جو ایک ایک جنتہ یہاں بیٹھی گرف سے سر اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں پردان منتری اگر موڈی ہوگا تو ایسی جیتیں انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہیں گی بلکل 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 ماترم کے نارے بھی لگ رہے ہیں جائہند کی بھی نارے لگ رہے ہیں بھارت ماتک کی جائے بھی لگ رہی ہے اور میں آج جس منت سے یہ بھی پوٹت آتا ہوں آپ لوگوں کا جوش کیسا ہے جوش آئی ہے رحمانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بھی بڑھائی مسود حضر انتراشتیا تنکی گھوشت ہو گیا ہے آپ لوگ مزا کھڑاتے تھے نریند موڈی کا نریند موڈی ویدیش جاتا ہے کیا کرتا ہے کیا لے کر آتا ہے کچھ نہیں کرا پتہ لگا کیا کرا پتہ لگا مائیک آپ کے بعد بھی ہے بولی یہ بولی نارے تکبیر اللہ اکبر ہم کہیں گے اور انشاءاللہ کہیں گے کہ ہندوستان کو جیت ملتی رہے اور میں پورے طور پر مبارک بات دیتا ہوں پورے ملک کے دیشواسیوں کو اپنی آرمی کو اپنی حکومت کو اپنے پردان منٹری صاحب کیا میں صرف ایک موڈی کا نام پوچھ رہا ہوں میں پردان منٹری صاحب کیا یہ دیش کا ایک سو بتیس کروڑ حضب نہیں ہوتا ان کو اگر میں ایک سو بتیس کروڑ بھارت کے لوگوں حضب نہیں ہوتا یہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی بھی جیتے اس پر کوئی دور آئے نہیں میں نے میں اگر دیش کی خوشی ہے قوم کی خوشی ہے اور قوم کی خوشی میں قوم کا بچہ بچہ شریک ہے قوم کی پوری آر بی شریک ہے جب سوال مودی پر تو تعریف مودی کی کیوں نہیں میں تو پریسیڈنٹ کووید کا نام لوں گا دیش کے سنرکشنٹ پر ہوئے ہیں پریسیڈنٹ آف ہنڈیا ہے آپ بھی لوگ تو پوچھتے تھے میرے کیارکراموں میں آکھا آپ بھی لوگ تو میرے کیارکراموں میں آکے پوچھتے تھے کہ قوم کی بچہ جاتا ہے کیا تکتا ہے اس شخص کا جو آج انتخاب لڑا ہے چناؤ لڑا ہے ان کو چناؤی فائدہ پہنچا ہے میں دیش کے لیے گوروان نہیں ہوں میں دیش کے لیے خوش ہوں چناؤ کے لیے خوش نہیں ہوں اور یہ چناؤ کی کومیٹی نہیں ہے میرے میرے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخرکار ہمارے اس ملک کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اُلچے رہتے ہیں اسی مقار لیکن اتنا بڑا ہوا ہے آج ہمارے دیش کے لیے جو بڑا میتپون ہے لیکن ہم ہائی جیک دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف دوسری طرف ہم آج جو بڑکے کی بات کہتے ہیں شفصینہ کے ایک نیتا سنجے راؤت جس کو بی جے پی جس کا کھنڈن کر دیتے ہیں اُدف شاکرے بھی اس کا کھنڈن کر دیتے ہیں لیکن ہم کیا آتنگ کی لڑائی کو لے کر واقعی جس طرح سے ایک جھوٹ ہمیں ہونا چاہیے ہم ہیں ہم بالا کھوٹ کے پروف مانگتے ہیں وہ دوسری طرف انترہ آسیہ آتنگ کی گھوشت ہوتا ہے بتائیے دیکھیں سیدھی سی بات سنجے راؤت کی جو بیان تھا جو برخے گھو لیکن نے دیا ہے میں آپ کے چینل کے مادہم سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ سنجے راؤت اور سامنا جیسے اخبار پر سنجے راؤت جیسے نیتاؤں کو پرتمندیت کرنا چاہیے میں نے ایک چینل پر اس سے پہلے بھی پوچھا اس پر بھی بولوں گا پہلے اس پر بولوں پہلے مسود عزر سر میتپن ہو ہے دیش کی بھری چید ہوئی ہے اندرہ گاندی کی ہتیاں بھی آتنگواز سے ہوئی تھی لیکن وہ گروپ جس نے اندرہ گاندی کی ہتیاں کی تھی وہ برخے والا نہیں تھا راجیب گاندی کی ہتیاں جس نے کی تھی وہ آتنگوازی گروپ جو تھا وہ بھی برخے والا نہیں تھا شیلنکا میں دشکو تک آتنگواز پھیلا رہا کے پرباکرن نہ تو مسلمان تھا نہ برخے والے گھڑکا تھا شیلنکا میں ابھی جو حملہ ہوا وہ بھی برخے والے نہیں ہیں سنیے سر 911 جو ہوا 26 جو ہوا سنیے سر کیا تھا وہ سنیے بات سن لیجے آئیس آئیس کیا تھا بات سنیے سر ابھی نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں حملہ ہوا وہ بھی برخے والے نے نہیں کیا لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی سنیے سر مسلمانوں نے کبھی بھی انرا گانڈی کی حتیٰ کے بعد کسی مسلمان نے انرا گانڈی کی حتیٰ کے بعد پوری سکھ کو لے گا آپ نے مسلمانوں کا نام کیوں نہیں ہے شیلنکا میں کیے پرواکت کو لے گا کبھی بھی کسی مسلمان نے کسی مسلمان دشت بکتے ہو رہے گا آپ عبدالکوان کو کیوں پھولتا تھے کبھی بھی کوئی مسلمان کسی ہندو کو نہیں کرتا ہے آپ لوگوں نے مزاق پناہ دیا اسیم بکار میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ جیسے پترکار آپ جیسے پترکار کبھی بھی انسانیت سمجھ ہی نہیں سکتے سر میں انسانیت کی بات کروں آپ کو پوری کی بہت پریننگ دینا پڑے گی آپ کو انسانیت نہیں چاہیے اسوال نکرہے آپ کو انسانیت کی بات کریں آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا آپ کی پروریش آپ کی پروریش اسی محول میں ہوئی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سنجرہود کے ساتھ ہیں آپ سنجرہود کے ساتھ ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سنجرہود کے ساتھ ہیں آپ کسی کی پروریش نہیں کر رہے go آپ کیوں نے پس پس سوال پوچھاتی کیا آپ تمجھ نہیں کر رہے آپ تک پھ ostتا کیوں نہیں ہوتی ہمارے آپ اپنے کلاف لڑائی میں صرحہ دیش کو بھیلیں گے میں نے آپ سے سوال محبتا بصوط عضر پر میں نے آپ سے سوال پوچھا ہم پروریش کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں بولوں گا آپ شکت کہیے لیکن میں نہیں کہوں گا میرا ایمان مجھے یہ نہیں سکھا میری پروریش مجھے یہ نہیں سکھا جب کشتہ ہوں گا میں کہتا ہوں ہر بات کو چھوچھا ہے دیس کی جائے دیس میں ہر ثرم کی جائے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا انہوں نے آتنکوادیوں کی بات کری تو میں نے ذرا یاد دلا دوں کہ کشمیر میں آننت ناغ میں ایک بینک میں آتنکوادی برکھا پہن کر گھوسے تھے اور بینک لوٹ لیا تھا اس کے بعد یہ کوئی ایک ایک اگزامپل نہیں ہے اس کے بعد ہجبول مجاہدین کے دو آتنکوادی سمیر احمد اور فردوس احمد بھی بھاگنے کی کوشش کری تھی برکھا پہن کر ابھی بات کرتے ہیں افغانستان کی افغانستان میں ایک مسجد میں دو آتنکوادی برکھا پہن کر گھومیں گسے اور وہاں پہ انہوں نے بوم بلاسٹ کر دیا اور انتیس لوگ مر گئے کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمیں وہ ضلیل موت ملے کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب دنیا میں ہندوستان کی جنسہ وہ دن دیکھیں اور پھر ہم برکھے کی بات کریں گے میں دو چیز کہنا چاہتا ہوں ہم صرف مسود حضر کی پابندی کو لے کر اتنا اتصائیت اور ایک پارٹی کو اور ایک آدمی کو اتنا شرے دینے کی کوہش کرتے ہیں سن لیجیے پہلے بولا مت کیجئے آپ کے اندر بڑی دکھت ہے سنتے نہیں آپ پوری بات ہیں آپ پوری سنتے کیوں نہیں ہم نے کیا پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں کیے وہ دن یاد نہیں ہے آپ کو بلکل یاد ہے اس کو کبھی نہیں بولتے آپ کس نے نہیں بولتے میرے دیش نے کیے ہیں میری دیش کی سینہ نے کیے ہیں اور بالا کوٹ بھی میری دیش کی سینہ نے کیا ہے موڈی نے نہیں کیا ہے موڈی نے نہیں کیا ہے یہ مودی موڈی سے لاتے ہیں ہمیں ہمیں جو دکھت ہے صرف موڈی موڈی سے ہمارے دیش کی سینہ نہیں کیا ہریں ہم نے ہم نے بنگلہ دیش بنایا موڈی کرنے بروہ دیش بنایا ہم نے ہم نے دو ٹکڑے بڑے پاکستان کے کیا بات کرتے ہیں بلک ہے خوسی کی بات ہے اور موڈی جی کو کانگریس پارٹی سے سبق لے کر جیسے کانگریس پارٹی نے افچال گروہ اور کسہب کو فاسی دیا اسی طرح مسود اجھر کو فاسی دینے کا کام کرے موڈی جی کیونکہ موڈی جی کو بھاگانے میں جہاج پر بیٹھانے میں بھاگانے میں سب سے پہلے تو ابھی میرے مطرح کہہ رہے تھے کہ 1971 ہم نے کیا بلکل ہم نے کیا ہم نے دو چکڑے کر دیئے پاکستان کے لیکن منفیسٹو دیکھئے گا پرشت ساتھ اگر مجھے صحیح یاد ہے انگلیش کا ورجن کانگریس نے ایک بار ذکر نہیں کیا کہ دیش کی سینہ نے کیا انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس پارٹی نے ایک کیا اب بیٹ میں چھلا رہے ہیں چلائیے مطرح میں کیول ایک بات کہوں گا اور یہ ڈنکے کی چھوٹ پہ کہوں گا اگر موڈی جیسا مجبوط پردان منتری دیش کا ہے اور آگے بھی آئے گا آپ کے آشروات سے تو مسعود ازر بھی بھارت آئے گا اور گل گل آئے گا مجھے فاسی نہ دو اور اسے فاسی ہوگی میں میں کوئی آتنکی حملہ ہوا اس سے ضرور ہمیں سیکھ لینی چاہیے اے 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 ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن جو شریلنکا میں آتنکی حملہ ہوا ہمارے ملکوں سے ضرور سیکھ لینی چاہیے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن دو ہزار نو میں بھی اتھاک پریاس ہوا تھا مزود ازر کو بلیک لسٹ کرنے کا لیکن موجودہ یو پی اے کی سرکار وہ نہیں کر پائی تھی میں کہنا چاہ رہا ہوں دوزار سولہ میں بھی پریاس ہوا تھا دوزار سترہ میں بھی پریاس ہوا تھا لیکن دو ہزار انیس میں یہ ہوا ہے ایک ایک کر کے بولیے ایک کر کے بولیے ایک 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 اے اے آئی آئی آپ بڑا جوش میں لگ رہی ہے میڈم بولیے آپ کے پاس ہی آجاتا ہوں میں بولیے سیر انہیں کوئی بولنے نہیں دیرا سب بولے جارے وہ اپنا پوائنٹ رکھ رہے ہیں بہت نہیں کوئی یہاں سے کوئی بول جیتا ہے وہ انہیں رومال دے رہے ہیں وہ خود کیا ہے کون کس کے سوال ہے آپ سے یہ جو میرا سامنے بیٹھے ہیں کون رسن سیم کی گوگوڑا باتیا کس کے سوال ہے آپ کا آپ بولی بولی سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندو اور مسلمان یہ صرف دو ہی چیزیں بولی جارہے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان نہیں مسلمان مسود مسود اثر مسلمان ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیوں دیکھیں وہ جو آتنکوادی ہوتا ہے نا اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ہے ہندو ہوتا ہے نا مسلمان ہوتا اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ہے بلکل کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے ایسی بات نہیں بولی جی جی دیکھیں میری بہن نے ایک بات بولی اور میں جو برکے والی بات کی اس پہ آنا چاہوں گا اور نکھت جی نے بھی کچھ کہا تھا کہ اگر ہماری مسلم بہن کا جو برکہ ہے اس کی آبروح ہے عزت ہے تو کوئی ہاتھ اس تک بڑھے گا نہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے کوئی ہو کھڑا ہو جائے گا لیکن لیکن ایک بات اور جا لیجے دیش کی سرکشہ سب سے اوپر ہے اگر برکہ اٹھا کے سنسٹ کرنا ہے کہ آتنگوادی اس برکے کے پیچھے نہیں ہے تو راشتر سرکشہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو جاننا ہوگا رسن سنگھ رسن سنگھ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پولٹیسائز کریں کسی بھی چیز کو دھارمک اینگل سے دیکھیں لیکن جب آئیے سائیے ساملا کرتا ہے جو حالی میں شریلنکا میں حملہ ہوا اس کے بعد آج مسود ازر انٹرنیشنل ٹیزنگریٹی ٹیرریسٹ گھوشت ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا ہم تو گھر میں اتنی وکھنڈت باتیں کرتے ہیں کچھ کہنے کی بات نہیں ہمیں کیوں نہیں سبر ہے وکھنڈت بات آپ لوگ کریں نہ کریں سرکار نڑنے لے کوئی چیز بین کرنی ہے تو بین کر دے چائنا نے بین کر دیا وہاں بھی برکہ بین ہے برکہ بین ہے داڑی بین ہے چائنا میں بین ہے اس کے خلاف نہ کوئی پاکستانی بولتا ہے نہ کوئی جہادی تنظیم کا یہ بولتا ہے نہ رحمانی صاحب بولیں گے آج ان سے پوچھ لیجئے چائنا کوئی کنڈیم کرتے ہیں نہ OIC نہ OIC اس کو کنڈیم کرتا ہے پر میرا سوال ہے کہ راشترین سرکشہ جیسے بددو پر ہفاظت آکر کا راجی کی کیوں ہوتی ہے ہوتی ہے کوئی دھرم کوئی لباس کوئی لباس اگر یہ بھی لباس ڈینجرس ہے تو میں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ لباس میں پہلتا ہوں میری ایک بات کا جواب دیتیجئے رسن چواب دیتیجئے رسن آپ کے سوال ہے بہت سارے حملے اور بہت سارے آتکوادی گتی ویدیہ دیش کی آرمی اور پولیش کی وردی میں بھی ہوتی ہے آپ چینج کر رہی ہیں اس کو کیا آپ چینج کر رہی ہیں اس کو بتائیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے تریکہ ہوا بات کرتا ہے اگر 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 کوئی ایک منٹ ارے چائنا لگائے آپ بھی لگائیں گے آپ بھی لگائیں گے یہ ڈیموکریسی ہے یہاں سمیدان چلتا ہے کوئی بھی کوئی بھی ویکتی اگر ملیٹری یا پیرا ملیٹری یا سنٹرل آن پولیس کے پولیس کی وردی میں اگر کوئی گھٹنا درگھٹنا کرتا ہے یا کوئی دہشتگردی میں اگر وہ شامل ہوتا ہے یہ گیر کانونی ہے اگر آپ کو بھی ایسا کوئی ملے تو اس کو پکڑ کے آپ پھانے میں آپ پھانے میں اسمال کی گئے اور ہمارے ہاں بھی کئی لاکھوں میں ایسا ریواز ہے جو پلو رکھتے ہیں اگر اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے خطرہ اگر دیش کو ہے یا سماج کو ہے تو وہ بھی بین ہونا چاہیے اور اس لیے اس کو آتنکی مسود عزر کو انٹرنیشنل ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کرا ہے یونائٹڈ نیشنز نے یہ بڑی جیت پہ لیے آپ دیکھیں یہ خبریں کیا ہے پریانکہ گادی وادرہ ایک طرف کہتی ہے کہ ہم ووٹ کٹھوا پارٹی ہیں دوسری طرف نقصیلے اٹیک ہوتا ہے ایک طرف پردھان منطری موڈی کہتے ہیں کہ دو ہزار چار سے پہلے بھارت کے حالات بھی شیلنکہ جیسے تھے جہاں دھماکے لگاتار ہوتے رہتے تھے سیویلنز پر اٹیک ہوتا تھا لیکن پچھلے پانچ سال کے اندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرکار نے تصویر کو بدل کے رکھ دیا ہے اب عید ہو دیوالی ہو نورات رہو یا رمضان ہو کبھی کسی بازار میں بم دھماکہ نہیں ہوتا یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے اور یہ ہارڈ فیکٹ بھی ہے اور یہ ہارڈ فیکٹ بھی ہے لیکن عمر عبداللہ اسی پر بول رہے ہیں کیونکہ آتنکی مسعود عظر کو انٹرنیشنل آتنکی ڈیکلیئر گیا گیا ہے اس پر جو بیان ہے عمر عبداللہ کا وہ یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مسعود عظر کو آتنکی گھوشت کرنے کے لیے پلواما جیسے شبد کو ہٹایا گیا یہ بڑا کیٹیگری کے لیے لکھا گیا ہے اور ٹیررزم کو بھی ہٹایا گیا بتائیے گور ابھاتیا دیکھئے بڑا ہی دربھاگ گے پونھ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دیش دروئی ہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا مانسک دیوالی اپن ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی اپلبدی پہ بھی اپنے ہی دیش پہ پرسچن لگاتے ہیں اور جو ہمارے شطروں ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کو کوٹ کریں یہ بہت ہی دکھت ہے اور میں اس کی نندہ کرتا ہوں دوسری بات کشٹ اب ہوتا ہے امیز جی جب کانگریز جیسے پردان منطری نے آج کیونکہ راجنی کی بات کر رہے تیرے مانی صاحب آپ کو ٹوک رہا ہوں پردان منطری نے آج بولا اپنی ریلی کے اندر کہ دوہزار چار سے پہلے دوہزار چار کے بعد بھارت کے بھی حالات شری لنکا جیسے تھی بلکل جو اس کو بولا بلکل اور اب یہ کہہ اگر عمر عبداللہ کہہ رہے کہ کشمیر ٹیررزم اور پولواما کو ڈراؤپ کیا گیا ہے ایک شک کر رہے ہیں میں آپ کو دیکھئے بلکل میں دے رہا ہوں آپ کو جواب دیکھئے فرق کیا ہے فرق بتا رہا ہوں جو نریند مودی جی نے کر کے دکھایا ہے کہ بالا کوٹ ایر شٹرائک گھس کے پاکستان کو ٹھوکا اور چھبیس گیارہ کے بعد ہماری ویر سینا کہتی رہی من موہن سنگھ جی سے ہم سرجکل سٹائک کرنا چاہتے ہیں انومتی نہی دی کھلا ہاتھ دینے کا کام سینہ کا کیا ہے تو نریند مودی جی نے یہ پڑی ہے ایک مہنے امی جی امی جی مودی نے کھلا ہاتھ دیا کیا مودی نے کھلا ہاتھ دیا بولی کھڑوکے بولی مودی جی نے جو کیا ٹھیک کیا کھلا ہاتھ سے جواب دیا ان کو خود کہا کہ جاؤ جا کے پار کے آن کو پار کھونو آپ نے پر یہ بپکشنی نیتا تو سوال کھڑا کرتے رہے تھے وہ ان کی آدرت ہے وہ نیتا نہیں ہے وہ اچھا اُلٹا سیتا جو آگیا انہوں نے وہ کیسے جیت جاتے ہیں وہ ووٹ نہیں لیتے لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے کوئی کچھ کرتے تھے میڈا 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 وہ وہ موڈی کیا بات موڈی سابر مدی کا دوسرا سنت موڈی ہمیشہ دیش میں بم دھماکے ہوتے تھے پبلک مرتی تھی اور نندہ ہوتی تھی آج پبلک خوشی سے گھومتی ہے بھولی دیوالی پر لوگ سڑکوں پڑی بھولی دیوالی پر سڑکوں پڑی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بھارت کی شینہ بھارت کی شینہ بھارت کی شینہ بھارت کی شینہ بلکل مانتا کانگریس کے بیچاردارہ کو کانگریس کے لال بہدر ساسری جی پردان منتری اس سمیں ہندوستان میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کی رہسے میں موت بھی ہو گئی تھی موت بھارت کی شینہ سب کر سکتے تھے نا لال بہدر ساسری نے نعرہ دیا تھا جے زبان جے کسان اور اس میں نیہتھے موتی نے کیا کر رہا ہے راجنیت کر رہے راجنیت کر رہے لال بہدر ساسری نے کہا جی جواب دیں گی موتی راجنیت نہیں کر رہے موتی راجنیت نہیں کر رہے 40-50-50 تک جو کام نہیں ہوا آج وہ موتی کر کے دکھائے ہیں سلام کر رہے موتی راجنیت نہیں کر رہا ب weil اگر آپ سرکشت نہیں رہیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیس رہے گا تب ہی سب کچھ ہوگا دیس کی سرکشا سنگرکشا اور خوشحالی اور بکاس جو بھی کرے گا وہ دیس کے ساتھ ہے یہ آپ تو یوہ ہیں نوکری بھی ضروری ہے روزگار بھی ضروری ہے وکاس بھی ضروری ہے اور اس دیش میں پیار بھی ضروری ہے اس دیش میں پیار اور دولار بھی ضروری ہے پبلک کے پبلک سے باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہنا چاہتے ہیں بولیے دیکھئے آپس میں مت لڑیئے وہاں پر اپنان رکھئے بھائی ہندوستان کی جنتہ نے پچھلے پانچ سالوں میں وکاس تو دیکھا یہ اور آتنکوادیوں کے خلاف جنگ ہم نے چھیڑی تھی وہ بھی دیکھا ہے موڈی جی کے نیترت میں کیا کیا ہوا یاسین ملک کا کیا حال ہے ہندوستان کی جنتہ جانتی ہے جے کی ایلیف پہ بین لگیا یہ بھی دیکھا کتنے کھاتے سیز کر دیئے گا وہ بھی دیکھا عمار عبداللہ کی ٹویٹ پر ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ان کا وہی حال ہے کہ ہاتھ سنگ ہاتھ ملا کر آؤ لوٹے دیش تم بھی لوٹو میں بھی لوٹو نہیں چلے گا کیس اسی وجہ سے ایسی ٹویٹ کر کر کانگریس کو اپنی طرف آکرشت کر رہے ہیں موڈی جی کی اس جیت پر ہندوستان کی اس جیت پر ان کی زبان لڑکڑاتی ہے مرچلتی ہے موتے وقت کہ آج دیش جیتا ہے موڈی جی نے اب کوئی دیش بچا نہیں ہے جس کو اپنی طاقت دکھائی نہ ہو چائنا آخری میں بچا تھا چائنا نے بھی مسود عجر کو مان لیا ہے آپ کس دیش کی بات آپ کریں گے آپ لوگ کہتے تھے موڈی ویٹیش جاتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں بتائیے ایک سکن ایک سکن رچیدی صاحب بتائیے کوٹ لیٹک جیت تو ہے ہی نا یہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیا لے کر کیا لے کر نیا ہے سنیے ایک بات تو بولو آہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولنے دیجے میری بات سنیے بولنے دیجے بولنے دیجے نہیں تو ناکاب کی برس بھی نہیں بتائیے چالی سکر پلیز بولی سکر بولی بولی بولوالی جی نا بولی نا بولوالی جی آپ شب دنہی ہے نا اُن کے پاس کیسے بول دے جنتا جب کہہ رہی ہے کہ آج موڈی جی کے پکش میں بول دو دیش کے پکش میں بول دو تو شب دنہی ہے اس لئے ہماراں کو پلکاتر بھاگ رہے ہیں ایک مجبور مانی ہے ہمیں تو گھر رہے ہیں سیناری پر بیچاری پر مجھے تو بیچارے آج لگ رہے ہیں آپ جو بول نہیں پا رہے ہیں وہ پوچھ رہی ہے آپ سے آپ بولنی نا بولی چور چور مسے رہے بھائی نہیں یہ گلت کہہ رہے ہیں چور چور مسے رہے بھائی بھائی بولی بات آج کا سممان رکھی یہ اسلامیک سکولر ہے وہ بولے جو چور بطا رہے ہیں مہلا کو یہاں کھڑے ہو کر چایا دین کی چایا دین کی چاہیت 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 بولنے بولنے دیجے یہ سب پلانٹیڈ ہے یہ سب پلنٹڈ ہیں پیسہ جتنا پیسہ ڈالا جاتا ہے ایٹی ایم میں ویتنا ہی کام کرتے ہیں سب پلنٹڈ لوگ ہیں ہمیں پتا ہے جو کام کی بات ہے وہ کام کی سن لیجئے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو کام دیش کے لیے ہو اس کی سرحانہ کون نہیں کرتا ہم نے بھی کی ہے اور سب یہ لوگ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ٹارگیٹ کرنے کے لیے جو جانبوجھ کر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں نیچہ دکھانے لیکن آپ نے جو پیسے والی بات بولی وہ غلط ہے کسی کے لیے بھی نہیں بولنی چاہیے دیکھئے میرے میرے میتر نے ایک بات کہی تھی مرد کو درد نہیں ہوتا تو میں یہ بتا دوں کہ جب میرے چالیس بھائی شہید ہوئے تھے تو بہت درد ہوا تھا اور خوشی کے آسو بھی آئے جب مرد کو درد بھی مجھے دسی سیکنڈ میں کہہ دیتا ہوں کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خا کے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اچھی بات بولی آپ نے میں اسی شہر کے ساتھ اسی محاورے کے ساتھ اپنے اس کارکرم کو ویرام بھی دیتا ہوں لیکن آج کا نشکرش یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جائے ہند اور جائے ہند کی طاقت کیونکہ یہ طاقت ہی ہے اس ملک کی اس بھارت ورش کی کہ ہم ہم واقعی ہم واقعی بھارت باتا کی جے کہہ سکتے ہیں اور آتنگ کی مسود اذر کو گھٹنے میں نہ سکتے ہیں